انہوں نے جگہ بنائی اس ڈیچ سے آوان دانے لگ خطاب کی میں نے کہا یہ کون خطاب کر رہے ہیں تو جس نے مجھے بھلایا تھا وہ چودری صاحب یا راجہ صاحب کون تھا وہ کہنے لگے کہ یہ آلم شالم نہیں ہیں بس تقریر کر لیتے ہیں یہ ہمارے علاقے کی ہیں آلم نہیں ہے پر تقریر کر لیتے ہیں میں نے اسے کہا میں نے کہا میرا بات سنو تو نے کتنی سادگی سے اور آسانی سے یہ کہہ دیا عالم نہیں ہے اور تقریر کر رہا ڈاکٹر نہیں ہے اور کلینک کھول کے بیٹھا ہے انجینئر نہیں ہے اور نقشے بنا رہا ہے درزی نہیں ہے اور کپڑے سے لائی کر رہا ہے نائی نہیں ہے اور بال کھاٹ رہا ہے مجرم ہے کہ نہیں ہے ایک ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹری نہیں پڑی اور کلینک کھول لیا ہمارے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے وہ مجرے 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 کہ جو کچھ پڑا نہیں اس کی دکان کیوں کھولتے بیٹھا انجینئر نہیں اور پھلے بنوارا نقشے بنوارا قانون کہتا ہے پاکستان کا مجرے 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 تو کیا تم نے امام الانبیاء کا ممبر اتنا لا وارض سمجھ لیا کہ ممبر پہ جاہل بیٹھائیں اور وہ دنیا کو ختام کر رہا ہے یہ بات ہمیں عجیب نہیں لگتی امام الانبیاء کے ممبر پر عالم کے سوا کس کے بیٹھنے کا کہ کہ وہ قوم سے خطاب کرے وہ قوم کی تربیت کرے سمجھ رہے ہیں امام الانبیاء کے علاموں جب جاہل لوگوں کو ہٹا دو گے سٹیجوں سے ممبروں سے محراب سے اس وقت اہل لوگ آئیں گے ممبر پہ محراب میں اور وہ تائدار کائنات کے خادم اور وارث بن کر تم تک صحیح مانو میں حضور کا پیغام پہنچا ستیں یہ سمجھئے اچھی طرح حضور کے وارث تلاش کریں اور حضور کے وارث پیدا کریں امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے میری امت چار میں سے بننا پانچ مانا بننا ورنہ ہلا کو جاؤ یہ حضور نے فرمایا کیا کرنا چار میں سے بننا یہ غور سے سنیے آپ کو بھی حضور نے فرمایا مجھے بھی فرمایا پوری امت کو میرے آقا نے فرمایا چار میں سے بننا پانچ مانا بننا ورنہ ہلا کو جاؤ آقا کیا بنے فرمایا اوہ دو عالمن بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا کیا فرمایا حضور نے اول گردے میں جس سے ایکا ذکر کیا وہ سب سے ضروری تھی فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا اپنی برادری میں دیکھی ہے اپنے گھو میں دیکھی اپنے محلے میں دیکھی ہے لوگ ناز کرتے ہیں میری برادری بہت بڑی ہے پوری برادری میں ہزار فرد ہے کسی ایک نے بھی اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہیں بنایا تو اپنے نبی کے ارشاد پہ کس نے عمل کیا کتنے لوگ ہیں گھروں میں برادریوں میں کہ جو اپنے بچے حضور کے دین کا عالم بنا رہے اور میرے آقا نے فرمایا تھا پہلے نمبر پر بن سکو تو شریعت کے عالم بننا اسے بھی ہم نے پورا نہیں کیا کیا پھر امام الانبیاء نے فرمایا نمبر دو او متعلمن اگر عالم نہ بن سکو تو پھر اتنا کرنا میرا کلمہ پڑھنے والو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا پھر علماء کے قدموں میں بچھایا پھر امام الانبیاء نے فرمایا اگر یہ بھی نہ بن سکو نہ عالم بن سکو نہ طالب علم بن سکو آقا نے فرمایا او مستمعان یہ غور سے سننے والو تب پہ سننے والو دوڑے سننے والو اور فلمی گانوں کی طرز پہ ناکتیں سننے والو اور سیف الملوک اور ہیر وارث شاہ سننے والو امام الانبیاء نے فرمایا او مستمعان اگر عالم بھی نہ بنو متعلم بھی نہ بن سکو تو پھر جہاں عالم بولے وہاں جا کے سننے والے بننا علماء کو سننا فرمایا پھر اولا ماں کو سننا ہم تو نات خان بھی وہ پسند کرتے ہیں جو فلمی گانے کی طرز پہ نات پڑھے اپنے اپنے محلے سے عالم بنا کے نہیں سننا ملتان سے مراثی بلا کے سن لینے جو خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں کراچی سے گویے بلا کے سن لینے جن کا لباس بھی خلاف شریعت ہوتا ہے جو میک اپ کر کے اس طرح سٹیجوں پہ حضور کی نات خانی کرتے ہیں جیسے کسی فلمی شو میں آئے ہوئے ہیں جہازوں کی ٹوٹ بھیجے جاتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں سننا تو علماء کو سننا عالماء کو سننا وہاں سے تمہیں میری بیراثت ملے گی جہاں عالم بولے وہاں جا کے سننے والے بننا اور سب سے کم سر درجے میں امام الانبیاء نے یہ پیغام دیا فرمایا او محب بن اگر عالم بھی نہ بن سکو طالب علم بھی نہ بن سکو علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو پھر کم از کم اتنا کرنا جہاں رہنا شریعت کی علماء سے محبت کرنے والے بننا اہل علم سے محبت کرنا کیونکہ انہی سے حضور کی وراثت تقسیم ہوگی امام الانبیاء نے صحابہ بیٹھے تھے میرے آخر نے فرمایا صحابیو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے امام الانبیاء نے دعا مانگی اللہ مرحم خلفائی مولا میرے خلیفوں پہ اپنی رحمت اتار کیا دعا مانگی میرے خلیفوں پہ اپنی رحمت اتار صحابہ نے آمین کہیں اور ہاتھ پیرے نچے رہے ایک دس پر تو صحابہ نے سوال کیا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ آقا اب یہ بھی بتا دی دیئے وہ خوشبخت آپ کے خلیفے کون ہیں جن کے لئے رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں اب یہ سوچئے کہ جنہیں حضور نے اپنا خلیفہ فرمایا تھا انہیں خلیفہ ماننے کو تیاری کوئی نہیں اور جاہل خلیفے بن بیٹھے ہیں انپار خلیفے بنے ہوئے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں اللہزین یربون احادیسی و یعلمون ہم ناز امام الانبیاء نے فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں جو میری حدیثیں یاد کر کے میری عمومت کو ان کی تعلیم دیتا ہے تو کون خلیفے حضور کے علماء جو حلا نہیں عالم جنہوں نے شریعت پڑھی ہے وہ حضور کے خلیفے ہیں علماء کے قریب رہا کرو اہل علم کے قریب رہا کرو علماء کے قریب رہو گے نا تو یہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے پھل پک چکے ہو صرف آپ نے جھٹکہ دینا اور جھولی بھر جانا ہے علماء کے قریب نا ہونے کی وجہ سے یہاں کتنا بڑا مجمع ہے کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتا دے کہ میں نے کسی عالم سے شریعت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ سیکھا ہے دیکھا دیکھی اور آل سیکھا تو کوئی نہیں وضو کا طریقہ نہیں سیکھا چونکہ سیکھا ہی نہیں ہے اسی لیے ہماری اکثریت وضو ہی غلط کرتی ہے اس میں بیشمار قرابیاں قلب ہی نہیں ہے شریعت سیکھنے اور امام الانبیاء نے فرمایا جس نے وضو کیا اور شریعت کے مطابق وضو کیا اچھے طریقے سے وضو کیا سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کو کیا عجر ملے گا خراجت خطایاہ من جسدہی حتی من تخت ازفاری امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے شریعت کے مطابق وضو کیا وہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہ کھینچ لیتا ہے اور اگر ناخنوں کے نیچے کوئی گناہ رہ جائے تو وضو کا پانی اسے بھی کھینچ لیتا ہے جس نے شریعت کے مطابق ہو کیا اور ہم جب بیٹھتے ہیں نا وضو گاہ میں وضو کرنے کے لیے تو صرف اپنا نہیں کرتے دوسروں کا بھی کروا دیتے ہیں صورتحال یہ ہوتی ہے مطلب وضو بھی نہیں سیکھا قوم نے اور کیا سیکھیں گے کیونکہ طلب ہی کوئی نہیں شریعت سیکھنے کی طلب ہی کوئی نہیں آج بڑے بڑے چودری مہر ملک راجے مہر آجے بڑے بڑے جرنل برگیٹیر وزیر اپنی اولاد کو ویراست میں کارے دے رہے ہیں بنگلے دے رہے ہیں پلاٹ دے رہے ہیں مگر کتنے لوگ ہیں جو ویراست میں اپنی اولاد مصطفیٰ کی شریعت دے رہے ہیں دیگریہ تو بڑی بڑی لے رکھی ہیں ہمارے بچوں نے بڑے فخر سے موڑے باپ بتاتے ہیں میرے چار بچے ہیں چاروں نے موسٹر کی دیگریہ لے رکھی کسی نے ایم میں ایسی کر رکھا ہے کسی نے ایم میں ایم ایڈ ہے کوئی ایم فل کر رہا ہے کوئی ایم بیئے کر رہا ہے بڑی بڑی دیگریہ ہیں بتاتے ہیں کچھ چیزیں کہ میرے بچے بہت بڑھ گئے اور اس گوڑے کو حبر رہی ہیں کہ جب تیری آنکھ بند ہونی ہے اور جب تیرا جنازہ پڑھا جائے گا تو تیرے بچوں میں ایک بیس لائق نہیں کہ جو جنازے کی صحیح دعائیں پڑھ سکیں لانت ہے اسی تعلیم پر کہ آٹھ بچوں میں سے ایک میٹا بیس لائق نہیں جس کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں اور باپ کا جنازہ پڑھ سکتے ماں فخر سے برادری میں بتاتی ہے میری چار بیٹیاں پڑھ لکھیں اور مر جائے وہ بدنصید ماں ایک بیٹی اس لائق نہیں جو اپنی مری ہوئی ماں کے لیے خود ختم قرآن کر سکے کس طرف جا رہے ہیں وہ تائیدار کائنات تمہیں کہاں لے جانا چاہتے آقا کی ایک شریعت لٹ رہی ہے ستاون اسلامی ملک ہیں ستاون اسلامی ملک ستاون دیسوں میں بھی امام الانبیاء کا دین پر نزی ہو گیا ہے کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں جن کا ہے انہوں نے گھر سے نکال رکھا ہم لوگ ہیں محفلوں کے مسلمان ہم جذباتی مسلمان ہیں جذبی مسلمان نہیں ہیں اور سب سے نچلے درجے پر کھڑے ہیں ہماری اکثریت یہ غور سے سننا محفلوں میں نا ہاتھ جنڈے بنتے ہیں کیفیتیں آتی ہیں یہ سب سے نچلے درجہ محفل میں نبی کے نام پر ہاتھ جنڈے بن رہا ہے اور نقیب کہہ رہے ہیں بھی ہاتھ جنڈے بنا لو حضور کے نام پر ہاتھ جنڈا بن رہا ہے وہ ہاتھ جو امام الانبیاء کے نام پر جنڈا بن رہا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قیام میں کبھی بندہ ہوا نہیں دیکھتے امام الانبیاء کے غلاموں جو ہاتھ مجلس میں نبی کے نام پر جنڈا بن رہا ہے اور پانچ وقت رب کی بارگاہ میں بندے نہ جا سکے وہ مومن کے ہاتھ نہیں منافق کے ہاتھ جو سر مجلسوں میں نبی کے نام پر جو میں اور پانچ وقت سجدے میں نہ جھگ سکے وہ منافقوں کے سر ہیں ہماری اکثریت کو یہ تو یاد رہا کہ حضور اس دنیا میں کیسے آئے تھے پر یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے ہماری اکثریت یہ سننا چاہتی ہے کہ امام الانبیاء اس دنیا میں کیا کیا بن کے تشریف لائے تھے مگر یہ بھول گئے کہ حضور ہمیں کیسا بنانے ہیں ویسا بنے نہیں جیسے رسول بنانا چاہتے تھے تو محفلوں میں تھوڑی سی کیفیت بنتی ہے دل پہ نا ایک ذوق ایک کیفیت آتی ہے لیکن وہ کیفیت پھر یہیں رہ جاتی ہے گھر تک نہیں جاتی ہے اور یہ سب سے نیچلا در جاں ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں کہ کیفیت مجلس میں جو بنینا جو ذہن بنا جو دل پہ نرمی پیدا ہوئی رحمت آئی شریعت کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو یہ کیفیت ہے ایک گھنٹہ خطاب سنا تو چلو شاید گھنٹہ رہ جائے نہیں تو گھنٹے کے خطاب میں بھی کسی کسی وقت آتی ہے وہ کیفیت لیکن وہ کیفیت گھر تک نہیں جاتا اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کیفیت گھر تک چلی جائے اور گھر کا محول بدلوا دے جو محفل میں کیفیت وہ گھر تک پہنچے اور گھر کا محول بدل جائے کہ فلمیں بند ہو جائیں درامیں ختم ہو جائیں رومنٹک ناول جلا دیے جائیں سیڈیز توڑ دی جائیں چتوں پہ لگی دو دو دش ہیں جن پر یورپ کی بغیرتی کا ہر منظر دیکھا جا رہا ہے اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے اگر بہو بیٹیوں کے اترے ہوئے دپٹے واپس سار پہ لائے جائیں اگر بہو بیٹیاں ٹی وی پر درامیں تکنے سے ہٹا کر مسلوں پہ چھکا دی جائیں اگر جوانوں کے ہاتھ میں کنجریوں کے رکس سے بھرے ہوئے کلپ والے مبائل نہ ہو گمبد خضرہ کی تصویریں ہو اگر گھر کے چار دیواری سے ہر وہ نقص مٹ جائے جو حضور کو پسند نہیں ہے تو پھر مبارک ہو آپ نے ترقی کر لی یہ کیفیت کیفیت نہ رہی آپ کا حال بن گئی ولی کہتے ہیں یہ دوسری سیڑھی ہے بندہ پروموٹ ہوتا ہے ترقی کرتا کیفیت بنتی ہے اگر کیفیت گھر کا محول بدل با دے گھر تک چلی جائے تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی ہے پھر اللہ اسے اگلی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے جس کو حال کہتے ہیں اور اس سے اگلا درجہ جو تیسرا درجہ ہیں اگر گھر میں جانے کے بعد گھر کا محول بھی بدل جائے اور صبح دفتر جانے کے بعد دفتر کا محول بھی بدل جائے کاروبار کے رنگ دھنگ چین جو جائیں وہ جو ڈنڈی مارتا تھا وہ توبہ کر لے جو ملاوت والا مال بھیجتا تھا وہ توبہ کر لے جو فلمیں تکتا تھا وہ گمبت خضرہ کے تصور میں رہے جس کے کان گانے سننے کے عادی وہ تلاوت قرآن سننے والا بن جائے اگر زندگی کے رنگ دھنگ بدل جائیں انداز بدل جائیں فکر بدل جائیں کردار بدل جائیں اور تن سے من تک اندر سے باہر تک ہر سو مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے تو اولیاء کہتے ہیں وہ بندہ سمجھ جائے کہ رب نے مجھے آخری کرسی پہ بٹا دیا کیفیت سے چلا تھا حال کی کرسی ملی تھی اب حال سے رب نے اسے مقام کی کرسی پہ بٹا دیا اور یہ سچے مسلمان کی کرسی ہوتی ہے اب دیکھئے ہماری جو کیفیت بنتی ہے گھر تک جاتی ہے نہیں جاتی گھر ادھر ہی چھوڑ جاتے گھر جاتے ہوئے صرف اتنا یاد ہوتا ہے کہ لنگر کیسا پکا ہوتا ہے اور کچھ یاد بھی ہوتا ہے تو زندگی کب بدلے گی جب قبر میں اتریں گے پھر بدلے گی جب آنکھ باندھ ہوگی پھر بدلیں گے وقت تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور کبرے موں کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے اور بڑاپا آ رہا ہے آسحاب کمزور ہو رہے ہیں مگر فکر اور سوچ اور کردار نہیں بدل رہا ہے اور محفل میں ہر شخص ہاتھ کو جھنڈے بنائے ہوئے ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگا رہا ہے حضور غوثِ عاظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم تک نہ چاہونا کہ حضور کا سچا حبدار کون ہے سچا محب کون ہے حضور تو وہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کا سچا محب کون ہے باقی سب جھوٹے ہیں حضور غوثِ عاظم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں المحب لا يملک شیع يسلم الکلہ الا محبوب کہ تاجدار کائنات کا سچا حبدار وہ ہے سچا محبو ہے کہ جو خود کسی شیعہ کا مالک نہیں رہتے جو امام الانبیاء کا سچا حبدار ہے نا وہ خود کسی شیعہ کا مالک نہیں رہتا کیا مطلب اس کی ہر شیعہ کے مالک حضور ہوتے ہیں ہر چیز حضور کی ملکیت میں دے دیتا کیا مطلب گاروس کا ہوتا ہے مگر شریعت رسول کی چلتی بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ رسول کا چلتا اولاد اس کی ہوتی ہے مگر تعلیم رسول کی چلتی شادی اس کی ہوتی ہے مگر وہاں سنتیں رسول کی چل رہی ہوتی عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر کانون مصطفی کا چل رہا ہوتا اور ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام مصطفیٰ کا چلتا آنکھیں اس کی ہیں مگر اس پر پٹی رسول کی بندی ہوتی ہے دماغ اس کا ہے مگر سوچتا رسول کی تعلیم سے ہے اس کے تن سے من تک حضور کا راج ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ سچا حضور کا محب ہوتا تو بتائیے اس تقریف پر کون پر راہ ہے قیامت کے دن میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو تائیدار کائنات کو کیسے مو دکھائیں گے امام الانبیاء نے فرمایا تھا دوری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دی اب یہ سننا کہ حضور کی نظر میں شریعت کا منکر کون ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آقا نے فرمایا سارے امتی جنت جائیں گے وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کر دی قیلہ من عبا یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا آقا کس نے انکار کیا امام الانبیاء نے فرمایا من اتعانی فقد دخل الجنت فرمایا جس نے میری اتعانی کی وہ جنت گیا اور جس نے میری نافرمانی کی جس نے میری نمانی آقا نے فرمایا اس نے انکار کیا اور وہ جہنم گیا اب ایمان سے بتائیے یہ جو ماں و بہن و بیٹیوں کی اترے ہوئے دوپٹے ہیں یہ رسول کی مانی جا رہی ہے یہ اتعانی ہو رہی ہے یہ جو میک اپ کر کے ننگے سارا اور ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہے یہ رسول کی اتعانی ہو رہی ہے یہ جو شادیوں پہ ڈول بجتے ہیں اور قدریوں کے ڈانس ہوتے ہیں اور ڈیک چلتے ہیں اور گانے لگتے ہیں اور امام الانبیاء کی امت کی وہ بہو بیٹیاں جو اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ ڈول کی کتاب پہ گانے گاتی ہیں یہ رسول کی اتعانی ہو رہی ہے ہمارے جو دودھ بیچنے والے ہیں جو پانی ملا رہے ہیں یہ اتعانی ہو رہی ہے جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں یہ اتعانی ہو رہی ہے جو ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں یہ اتعانی ہو رہی ہے جو افسر حرام خور ہو گئے یہ اتعانی ہو رہی ہے جو جوان کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے جمعیں جھوڑ دیتے ہیں یہ اتعانی ہو رہی ہے جو بوڑے بوڑے لوگ اڈو اور ہوتلوں پہ تاش کھیلتے رہتے اور نماز نہیں بڑھتے یہ اطاعت ہو رہی ہے جو ماں بہنے بیٹھے کر ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی اور نمازیں چھوڑ دیتی ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے اور امام علمیہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی وہ منکر ہے اور وہ جھنم جائے گا تو بتائیے میں کیوں چیخ رہا ہوں ورنہ میں بھی چار ٹپے سنا دیتا آپ کو اور دو بندے ادھر کھڑے ہو جاتے دو ادھر کھڑے جاتے پیسے وارنے شروع ہو جاتے اس میں کیا ہوتا میرا دنیا بھی بھلا تو ہو جاتا مگر آخرت میری بھی برباد ہو جاتی آپ کی بھی ہو جاتی کہ اتنی محنت کی تھی لوگوں نے تو نے حضور کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا صرف ٹپے سنا ہے کون تائیدار کائنات کی امت اس وقت لٹ چکی ہے اسے قرآن کی ضرورت ہے اسے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت تاکہ ادھرے ہوئے دو بچے واپس آئیں تاکہ جوانوں کی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت ملے تاکہ ان کا رخ ہو جائے مصطفیٰ کی غلامی کی طرف تاکہ شادیوں کے رنگ ڈنگ بدل جائیں اور آنے والی نسلیں بابرکت ہو جائیں امام الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی الناس الزمان میری امت پہ ایک وقت آنے والا یہ حضور نے اس وقت خبر دی میری امت پہ ایک وقت آنے والا لا یبال للمرو ما اخذ منو امن الحلال امن الحرام حضور نے فرمایا کلمہ میرا پڑے گا امتی میرا ہوگا مگر اسے پروہ ہی نہیں ہوگی میں حلال کر رہا ہوں کہ حراب کر رہا ہوں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونے کے بعد اشانس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں نے کیا 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 اور آج ہم اسی درجے پہ پہنچیں جس کی حدیث نے خبر دی تھی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ ہٹانے لگا امام العبیاء کے غلاموں یہ جو یورپ سے میک اپ کا سامان آتا ہے تو جو کمپنیوں کا مالک ہے امٹی گلیز انگریز اس نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے اس کی جو پوری کتاب ہے کہ اس فیکٹری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کس کس سے وہ چیزیں بنتی ہیں میک اپ کا سامان پروفیسر احمد سقر ہیں بیروت میں یہ غیرتمند مسلمان انہیں پتا چلا تو انہوں نے پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ یہ ہو رہا ہے مسلمان قوم کے ساتھ وہ امٹی گلیز لکھتا ہے کہ ہم جتنی سرخی بنا رہے ہیں یہ جو ہماری عورتیں ہونٹو پہ لگاتی ہیں لپسٹک سرخی وہ امٹی گلیز کہہ رہا ہے یورپ میں بننے والی چائنہ میں بننے والی جرمنی میں بننے والی امریکہ میں بننے والی سوت افریقہ میں بننے والی جتنی سرخی ہے ہر سرخی میں ہم خمزیر کی چربی ڈالتے ہیں اور اس نے وجہ بتائیے کیوں ڈالتے ہیں وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے جانوار ہیں نا ان کی بھی چربی ہوتی ہے لیکن وہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر لپسٹک میں سرخی میں ڈالے نا تو انسانی جسم کی جو حرارت ہوتی ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے انسانی جسم ہر وقت تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ ناریل کا تیل ہوتا ہے نا سردیوں میں جم جاتا ہے جن گھروں میں بڑا جا کے تجربہ کرنا جمع ہوتا ہے بوتل میں اس کو تھوڑا سا نکال کرنا ہاتھ پہ رکھیں تیلی پہ اور مٹھی بند کر لیں تھوڑی دیر پہ اسے کھولیں گے تو وہ پگل چکا ہوگا اب اندر آگ جل رہی تھی کس نے پگلا دیا انسانی جسم میں تھوڑی حرارت ہوتی ہے تپش ہوتی ہے ہر وقت ہر انسان کے جسم میں رہتی ہے تو وہ پگلا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ایمٹی گلیز کہتا ہے باقی جانوروں کی چربی ہم نے ڈالی ہے نا سرخی میں تو وہ چک کیا ہے کہ انسانی جسم کے جو ٹیمپریچر ہے حرارت ہے جو تپش ہے تو وہ عورتیں جب یہاں لگائیں گی نا تو پگل جائے گی اور نیچے بیہ جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ خنزیر واحد وہ جانور ہے جس کی چربی انسانی جسم کی تپش پہ پگلتی نہیں ہے اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں اب بات سمجھائی ہے اور جن بینوں کے بھائی اٹلی میں ہے نا فرانس میں ہے یورپ میں ہے مختلف ملکوں میں تو یہاں سے بینیں فون کرتی ہیں بھائیوں بیویاں فون کرتی ہیں خامدوں کہتی ہیں ہمارے لیے میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے میک اپ کا سامان وہاں سے بھیجنا ہے ت requested اور وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بنانے والے بتا رہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں اب عورتوں میں اسلامی جذبہ اتنا کہاں سے لاؤں وہ تو آتی نہیں ہے تقریر سننے کے لئے ان تک تو رسول کا پیغام پہنک نہیں رہا ہے جس قوم کی بہو بیٹیوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکیوں ان کی جولیوں میں سلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوں گے ان کی جولیوں میں مجاہد کہاں سے آئیں گے ان کی جولیوں میں مصطفیٰ کے دیوانے کہاں سے آئیں گے جن ماں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکیوں ان کی اٹھی ہوئی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کیسے ہوگی ایک یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ دوسرا یہ کیف سی ہے یہ مکڈونلز ہے پنڈی میں بڑے بڑے شہروں میں یہ ہوتیوں کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنا رکھے ہیں وہاں سے برگر ملتے ہیں برگر اور ہمارے بچے کیوں لگا ہوتا ہے کتار لگی ٹوکن پہ برگر ملتے ہیں اور بہت مہنگا دیتے ہیں اس میں چکن ڈالتے ہیں مرگے کا گوشت برگر اس کے ساتھ پھر پیپسی بھی دیتے ہیں پنڈی میں جو مکڈونلز بنا ہے نا وہاں میں خود گیا برمنگم کے ساتھ ہے والسل انگلینڈ میں ایک شہر ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے ان کے بچے چکے آدھی تھے وہاں کھانے 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 انہوں نے کہا جی ہم نے مکڈونلز پہ جانا ہے میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں میں ذرا پتہ تو کروں کہ وہاں جو برگر میں مرگے کا گوشت ڈال رہے ہیں یہ مرگہ آں کہاں سے رہا ہے جب میں نے وہاں جا کے پوچھا تو جو مسلمان وہاں ملازم تھے نا دو بندے سے آئے انہوں نے بتایا دیندار قسم کے آدمی انہوں نے کہ بتایا کہ ہم چھے دس سال سے یہاں ملازم ہیں مگر ہم نے کبھی کھایا نہیں برگر کیوں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ برگر میں جتنا چکن ہے یہ سب یورپ سے آ رہا ہے انگریج بھیج رہے ہیں اور انگریج تطبیر نہیں پڑتے میں نے وہاں ان کے زباہ خانے دیکھتے ہیں بڑی بڑی کتاریں لگی ہوتی ہیں مرگوں کی کس کے ساتھ تاریں بگلی کی ہیں تاریں ان کے ساتھ مرگیں لٹکا دیتے کرنٹ دے کے مارتے ہیں انہیں اور اس کا گوست برگر میں ہماری نسلوں کو کھلایا جا رہا ہے جس پر تطبیر نہیں پڑی گئی جو حرام ہے وہ ہماری نسلوں کے خون اور گھٹی میں اتار دیا گیا یہ بازاروں کی بے ہیائی ویسے نہیں ہے جب اندر حرام اترے تو انسان گدے سے بھی بطر ہو جاتا ہے انسان خمزیر اور کتے سے بھی بطر ہو جاتا ہے یہ جن کے دپھٹیں اترے ہیں اور جو اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو اور بگمات بنا سمار کر بازاروں میں لائے ہیں ان کی خوراں کی ایسی ہو چکی ہے ان میں شرم اور غیرت نام کی کچھ اے نہیں رہی یہ صورتحال ہے پندرہ صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ اسے پروائی نہیں ہوگی حلال کر رہی ہے کہ حرام کر رہی ہے امام الانبیاء کے غلاموں جب اندر حرام اتر گیا یہاں حرام لگا رکھا ہے کہاں کی دعائیں کہاں کی نمازیں کہاں کا خوف خدا تو ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت مگر اس کے لئے کون آمادہ ہوگا کس محمد ہے کہ وہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر سکے کیونکہ ہم تو بیگمات کے اندر ہیں نا ہم تو بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے مردو کیونکہ سارے مرد بیٹھے ہیں اپنے نبی کا پیغام سنو امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے مردو کہ اگر تمہارے گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور سارے فیصلے عورت کرنے لگ جائیں تو آقا نے فرمایا تمہارے لئے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے میں نے حدیث پڑی حضور کی فرمایا مردو مردے نہ بننا غیرت مند مرد بن کے رہنا آج گھروں کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے بہو بیٹیوں کی شادی پر رسمیں کون کونزی ہونی ہیں یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں دولن کا لینگا کہاں سے خریدنا ہے لباس کیسا ہونا چاہیے میک اپ کس بیوٹی پالر سے کرانا ہے یہ فیصلے عورتیں کر رہی ہیں اولاد کے رشتے کہاں کہاں کرنے ہیں یہ فیصلہ بیگمات کرتی ہیں بچوں نے کس کس فیشن کے کپڑے پہننے ہیں بیٹیوں نے یہ فیصلے ماں کر رہی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو مردو تمہارے لیے پھر مر جانا بہتر دل کے فپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والو اگر اپنی زندگیوں کو ببرکت بنانا چاہتے ہو اگر اپنے گھر کے محول میں پاکیزگی لانا چاہتے ہو اور گھر کا محول جنت کا بنانا چاہتے ہو جنت کا محول تو میرے آقا نے جو ترتیب دی ہے اسے نہ بدلو یہ سیڈی تیار ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کئی میری ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں سنیں غور کریں جو میں کہنے لگا ہوں اگر زندگی جنت بنانا چاہتے ہو اور جہنم کے محول سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں کو ببرکت کرنا چاہتے ہو تو جو امام الانبیاء نے ترتیب بنائی نہ مرد عورت کے لیے اس کو نہ بدلو آپ نے ترتیب بدل دی دیکھئے نہ ٹوپی سر کے لیے اور جرابے پاؤں کے لیے ہوتی ہے اب کوئی بندہ کہے میں ترتیب بدل دوں گا جرابے سر پہ پہنوں گا اور ٹوپی پاؤں میں توہر کوئی گئے گا پاگل ہو گیا ہم نے ترتیب ہی بدل دی امام الانبیاء نے اور قرآن نے اور حدیث نے جو ترتیب ہے